اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سجاد حسین یوٹیوب چینل اور آج ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں کرین ایٹی ایف ون ون زیرو جی ڈیش فائیو یہ ٹڈانو کرین ہے اس کا آج ہم کاؤنٹر بیٹ بھی فکس کریں گے لگائیں گے اوپر اور اوپر والے کیبن کی انفارمیشن بھی آپ کو دیں گے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے اس کرین کی ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ صرف آؤٹ ریگر اور ڈریون کیبنگ کے ریلیٹڈ تھی تو اس کا یہ کاؤنٹر ویڈ کے بارے میں میں آپ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اس کے 35 ٹانڈ کاؤنٹر ویڈ ٹوٹل آتے ہیں اور اس کا ایک 8 ٹان کے پیس یہ پڑا ہے یہ پیس لگانے کے لیے یہ کرین آپ کی ٹرول نہیں کر سہتی کیونکہ آپ کا بوم تھوڑا آپ رہ جائے گا کاؤنٹر ویڈ کے لیے وہاں پہ جگہ کام ہے وہاں پہ رکھنے کے لیے صرف یہ دو کاؤنٹر ویڈ آتے ہیں یہ 12 ٹان کے ہیں تین پیس ہیں اور یہ کاؤنٹر ویڈ آپ اوپر رکھ کے کرین ڈرائیونگ کر سکتے ہیں ٹرول کر سکتے ہیں کیوں جب آپ بوم ڈاؤن کریں گے تو آپ کا بوم کا جو سلنڈر ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا سنٹر میں تو آپ کی گرین ڈرائیونگ کر سکتی ہے اس لیے آپ کو ڈرائیونگ کرنے کے لیے ویڈ کاؤنٹر ویڈ یہ تین پیس لیفٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ والا آپ کو ٹرالر پھلے کی جانے پڑے گا اور بیک سائٹ کے میں آل ریڈی اس کے آٹھ ٹان کے کاؤنٹر ویڈ فکس ہیں اس طرح سے سائٹ کاؤنٹر ویڈ ابھی اس کی یہاں پہ نہیں ہیں ٹوٹل کاؤنٹر ویڈ اس کے جو آتے ہیں وہ تھرٹی فائو ٹان ہے اور یہ 110 ٹان کی فائیو ایکسل 2002 مارڈل گرین ہے اور اس کے بارے میں آج میں آپ کو اوپر والے کیبن کے بارے میں ساری انفارمیشن انشاءاللہ دوں گا اس کے اوپر والے کیبن کے بارے میں ہم نے گرین سٹارٹ کر دیا اور یہاں سے ہی ان سٹارٹ ہوگی اس کے کمپیٹر فکس آتا ہے اس میں چینجنگ کرنی بھی ہے جب آپ سٹارٹ کریں گے تو گروہ کی طرح ہے تقریبا یہ اس کا کمپیٹر ہے اور یہ تقریبا ہے اگر کوئی چینجنگ کرنے ہوگی تب ہی کر سکتے ہیں نہیں تو جو شام کو چھوڑ کر جائیں گے صبح ایسی ہی آئے گا یہ ڈی ایس پہ جائیں گے کون سا لوگ چھوڑ کرنے پاسورٹ ہمار کریں گے کون سا کو انٹرلوٹ کریں گے کون سا کو انٹرلوٹ کریں گے اس کے پاسورٹ ہماریں گے اوکے کریں گے ہاں اچھرہ اس اسکرم میں تو دکھو مسلا آتے ہیں نا یہ لاک نہیں ہوتے نا وہی طرح یہ آپ کو دکھا دے نا یہ مینوال بوم ادر اس کا فیپر ہے اس میں پرسنٹیج لکے ہر بوم کا پرسنٹیج ہے ادر سے آپ آسکتا اس پرسنٹیج پر آبا مینوال یہ آپ لاک ان لاک کرتے ہیں اس کے لئے یہ بٹن ہان کرنا پہ رہا ہے یہ تو مینوال تیلسکوپن کا ہاں آپ کنے والاکہ ہاں اوکے اوکے ہسے اللہ یہ آپ جائیں گے واپس نوال پہ ناربل پہ یہ ہے یہ جیسے آپ ہک ہک ہے یہ یہ چھوٹا ہک ہے یہ چھوٹا ہک ہے یہ سونگ ہے یہ سونگ ہے یہ کھوٹ ہے اور اگر ہم بوم نکالنا ہے تو پھر یہ بوم ہمار ہے اوکے اگر نکالنا ہے بحر تو میں پر کتے جنگے پر شرنا آکют ہ echt اگر اٹھاد کو شرنا کل سب مزال شرم کر سکتا ہے یہ وہ کیا ہے نا حسن ہے بھوم کا ادھر سے کوڈ نہیں دینا پڑتا وہ تو آپ کو بھوم کو کوڈ نہیں دینا ادھر دینے نا وہاں کو دیکھا ہے نا ہاں کیتنا بھوم لیندھ نکالنا ہے ہاں کتنا نکالنا ہے کتنا نہیں نکالتے صرف صاحب سے وہ ادھر پاسور مارنا ہے لوٹ شاہر میں دیکھنا پڑے گا کتنا پڑے گا یہ بہت کہ میں نے کون سے پاسور لگا یہ بہت مجھے کونٹرویٹس سے لگایا یہ جو چاڑیسی کو بول پیپر ہے جو آپ نکالتا ہے ایک صرف دکھانے کے لیے ایک پیپر جو آپ نکالتا ہے ایک پیپر ہے اٹھن پوٹھر ویڑ کا ملے لگا اچھا دیل اچھا یہ تیلسکوپ سیکشن ون، ٹو، ٹری اور فور اچھا یہ زیرو زیرو میں ایک منٹ یہ ایک منٹ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹیرس میں بھی آتا ہے سب کرنوں میں آتا ہے مینوال کے لیے ایک چاٹ آتا ہے تو وہ یہ چاٹ آئے زیرو پہ لاک کرنے کے لیے آپ کے سلنڈر کی ملے پرسنٹیج ہوتی ہے وہ یہ ہونی چاہیے اور فورٹی سیکس پہ یہ نائٹی ٹو پہ یہ اور ہنڈر پہ یہ تو یہ جب آپ اس پرسنٹیج پہ لے کے جائیں گے نا فار ایک زمپل نائٹی ٹو پہ تو آپ کے سلنڈر جو ایٹ پائنٹ نائن نائن ایم ایم ہوگا نا پوست ایم وہ فلکل ہول کے برابر ہوگا پوست ایم آپ اس کو لاک کر سکتے ہیں یا ان لاک کر سکتے ہیں وہ ہول کے برابر ہوگا یہ اوپر انہوں نے ساری ڈیٹیل میں یہ انہوں نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ وہی چاہٹ آئے جو میں بہلے کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو کھے اگر آپ نے بوم ایکسٹینڈ کرنا ہے تو انہوں نے یہ اس کرین میں یہ انہوں نے پاس ویڈ دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ نے بوم کون سا نکالنا ہے یہ تھارٹی نائن نکالنا ہے تو تھارٹی نائن کی نیچے جائیں گے تو یہ انہوں نے پاس ویڈ دیا ہے zero four nine zero five zero یہ والا جا کے اور یہاں پہ دیکھیں یہ والا یہ والا پاس ویڈ دیکھیں آپ یہاں سے دیکھیں ہاں یہاں سے آپ لیفٹ رائٹ آپ ڈاؤن اور یہاں سے آپ پاسورٹ دیکھیں اس کو اکے کر دیں گے یہ اکے والا بٹن ہے اکے کر دیں گے اس کے بعد آپ کو وہ بوم ایکسٹینڈ کریں گے باقی اس میں کوئی چاہے اور کاؤنٹر ویڈ کھاں سے چینج ہوتے ہیں کاؤنٹر ویڈ جیسے اب یہ آپ لگائیں گے دس ٹن ہے بارہ ٹن ہے اٹھارہ ٹن کاؤنٹر ویڈ نہیں دیکھا تھے بس آپ نے خود رگان ہے کاؤنٹر ویڈ کا اچھا جو کوڈ دوگے لوڈ شاڈ کے حساب سے ہاں سہی ہے سہی ہے سب کے الگ الگ کوڈ ہیں اکی 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 میں ابھی بتا دوں اس کرین میں پرانا مارڈل میں آپ کے جو لوڈ شاڈ ہے اس کے اوپر جو کاؤنٹر ویڈ لکھی آئے بیس ٹن کا ہے تو جب آپ بوم کا کوڈ دوگے یہ والا تو اٹومیٹکلی کرین اس میں کاؤنٹر ویڈ بھی ایڈ کر لے گی اور بوم بھی وہی نکالے گی آپ نے وہاں سے دوسری ٹیریکس اور دوسری کرینوں کی طرح الگ سے کاؤنٹر ویڈ مینشن نہیں کرنے لوڈ چارڈ سے جو آپ کوڈ دیں گے مثلاً یہ کوڈ دیتے ہیں ہم لوگ اور اسی سے اسی سے بوم بھی ہمارا ستارہ میٹر بوم بھی نکلے گا اور کاؤنٹر ویڈ بھی کمپیٹر میں آلیڈی بیس ٹن آ جائیں گے اور فل ایکسٹینڈڈ آؤٹ ریگر تو آپ نے آلیڈی لگایا ہوئے اور لگایا ہوئے یہاں سے آپ کو کوئی چینجنگ نہیں کرنی یہ پرانا مارٹل کمپیٹر ہے اس کا نئے مارٹل کا مجھے ابھی نہیں بتا اور اس میں اگر رسے زیادہ کرنا ہے ہک کے جیسے تین ٹوال ہیں چار ہیں پارٹ آف لائن یہ ہے یہ پارٹ آف لائن ہاں ٹھیک ہے پارٹ آف لائن سمپل ہے ٹھیک ہے اس کو کی کر دیں گے پارٹ آف لائن کے لئے آپ ڈی ایس میں جائیں گے ڈی ایس میں جا کے یہ اور یہ ہے پارٹ آف لائن یہاں سے آپ پارٹ آف لائن کا یہ باریں گے اور یہاں پہ اپشن آ جائے گا یہاں پہ آپ اس کو سٹینڈ کر لیں گے تین چار جو بھی کر رہے اور پھر اس کو اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد یہ واپسی کے نشان تو مین سکرین پہ پھر آپ پس آ جائیں گے تو اس کا یہ سمجھ سمپلس ہے کہ مین چیزہ آپ نے یہاں سے کوڑ کی سیلیکشن کرنی ہے لوڈ چار سے باقی سیٹنگ اس کی وہاں سے آ جائے گی باقی اس میں اب کتنا بھوم لکھا رہیں گے اتنا آپ کو ایتر دکھا جائے تو وہ بات جب نکالیں گے تو یہ سارا دکھائے گا یہ آپ میں ایک نقصہ برکتا ہے آپ کو دکھائیں گے ایک کورا سے آتی ہے ہم نے ایک دن کا فاسمار اس کا ماہ دیکھتا ہے ہاں یہ سمجھتا ہے اب یہ ختم ہو اب آپ نکالیں گے آپ کو کرنے کے پہل دینا اب یہ ایک بار دکھا دیں آپ جب یہ بھومیت نہ نکل دیں یہ بھومیت نہ دکھا جائے اوکی 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 اور یہ صرف بھٹنا کے بھٹنا کے بھٹا دیں یہ میانوال ٹیلسکوپنگ ہے یہ کسی ہے یہ آگے پیچھے والا ہے نا آگے پیچھے بھوم کا اسے پیسٹن ہے نا آگے جاتے ہیں بھوم نکالنے کے لیے ہاں پیسٹن جاتے ہیں اب وہ اندر والا ہاں لیور سے نہیں کرنا پڑتا لیور سے بھوم دیس سریم اسے دونوں سے آئے چاہاں چھیک ہے اور یہ کسی کے مٹھنا ہے یہ ویر کا ہے یہ دیکھا آواز کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھائر کا اوپر نہیں ٹھیک ہے اور یہ اوپر ٹچ ہو جائے تو اس کے لیمٹس ہو جائے یہ یہ ہے نا یہ بھائر کا ہے بھائر کا ہے اسے لاگ پیمھ دے لیاک نہیں کرے مشکل buy یہاں نشان دیئے لیاک اور یہ یہ اسے لاک پہلتے لاک پہتا ہے وہ جہیں گے لاک پہلتے ہیں لاک پہتے ہیں سلیٹر یہ پورٹی سائی ہے اور اس میں کچھ خاص نہیں ہے یہ دیزل ہے دیزل ہے یہ لے پرچر ہے چیک ہے چیک ہے اور یہ نیچے وہ اکسیویٹر ہے اور یہ سوئنگ بریک ہوگا یہ بہلا پیدا ہے یہ سوئنگ بریک ہے یہ بٹنا سوئنگ کا ہے سوئنگ لاغ ہے یہ پھر چوٹا ہوتا ہے چوٹا ہوتا ہے بڑھا میں نے کھلنا بھی ہم نے صرف ہم نے کھل سکتا ہے اس سے ہم کر رہے ہیں چھوٹا ہمارے کام چاٹھ رہے ہیں چھوٹا ہمارے کام چاٹھ رہے ہیں یہ دیکھو نشانہ ہے ہاں نشانہ ہے آپ تو پہلی نازمی اچھا وہ تو ٹھیک ہے وہ سوئنگ کریں گے اب ہی کانٹرویٹر لگائیں گے کیسے ہم سوئنگ کریں گے پہلے لاک لگائیں گے ہمارے ایک نشانی در آدھ ایک نشانی در آدھ ٹھرا لگائیں گے لیکن اس کو نیچے لے جانے کے لئے جو ادھر سے ہے وہ والا ہے یہ وہ بٹن مٹن ہے یہ یعنی یہ شیشک ہے شیشک ہے وہ اسی سے ہوتا ہے پاس یہ لاگ نیچے کروں اٹو میٹھا گا آپ اسکرے میں ادھر لاگ آتے لاگ آتے لاگ لگائے گا اور وہ بٹن یہ بٹن ادھر کرے گا آپ کو کام کریں گے پھر اسکر اٹو میٹھا گی لگ جائے گا اٹھا لے گا اٹھا لے گا اس کے کانٹ ریٹ آتا ہے اس لیور سے جیک نیچے چھتے گا اس اوپر آتے اس سرپ پھولیں گے پھر سوئنگ یہ لاگ لاگ اس سرپ لگ جائیں گے اس راپ پھولیں گے گھوم جائے گا سوئنی سرپ بھارے گے اس سوپر یہ گھوم سمجھو کہ اس کا جو جیک پیچھے سلینڈر ہے وہ نیچے اس لیور سے ہوتا ہے نیچے اور اوپر اٹھانے اور اوپر اوپر و نیچے اور اوپر چلیں ٹھیک ہے یہ بھی ساتھ کے دیکھتے ہیں اب یہ آپ اٹھائیں بھوم بھوم اٹھائیں آپ یہ رکھیں اور اوپر کانٹرویٹ رکھیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کیا ہوں کہ یہ ایک پرانا مارڈل کے رہن ہے میں نے پہلے خود بھی نہیں چلائی تھی اور میں خود بھی پوچھ رہا تھا ساتھ سے بھائی سے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بھوم اٹھا رہے ہیں ابھی ہم اس کے کانٹرویٹ انسٹال کریں گے اس لیو پر رکھیں گے یہ 2002 مارڈل ہے یہ 2002 مارڈل ہے اور کٹانو فان یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پس کے کانٹرویٹ آ جائیں گے اور یہ اس کا ڈیزل کا ٹینک ہے نیچے والے کا اور یہ اس کے کانٹرویٹ ابھی ہم اٹھا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اس لیے کہ آپ کو پتہ ایک کرن کے میں بہت کچھ ہوتا ہے جو ایک دم سے انسان ایکسپلین نہیں کر سکتا لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کیونکہ کوئی بھی چیز ہے اس کا بلکل کچھ نہ پتا ہونا وہ زیادہ مسئلہ ہے لیکن کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جائے تو انسان کیلئے آسان ہی ہوتی ہے اپنی طرف کرن ایک فیمس کرن ہے اور اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن اگر فل سمجھ نہ بھی آئے تو کم از کم کچھ نہ کچھ آپ کو آئیڈیا ضرور ہو جائے گا میری اس ویڈیو سے یہ اس کے تین کانٹرویٹ ہے میں نے ویٹ آپ کو بتا دیا ہے بارہ ٹن انگویٹ ہے اور یہ پیچھے آٹھ ٹن کے لگے ہوں یہ آپ کی کانٹرویٹ ہم اس کے اوپر رکھیں گے جب جس کے اوپر رکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کانٹرویٹ کی جو انسٹالیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے آپ نے بتایا ہے یہ تھوڑی کریٹیکل ہوتی ہے آپ نے بالکل آرام سے رکھنا ہے کیونکہ یہ کرین کے مین کیبن کے بھی نزدیک ہوتی ہے اور کرین کے اوپر بھی ہوتی ہے جب بھی بیلٹ یوز کرنے ہیں سٹرانگ بیلٹ یوز کرنے ہیں اور اچھی کنڈیشن کے تاں کہ کوئی بھی کسی 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 کا رزق نہ ہو اور جیسی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے یہ ہول ہوتے ہیں یہ نیچے سمال ہول ہوتے ہیں یہ والے جن میں آئے گا آپ کا اور اس کے پیچھے سے وہ پیچھے جو اس کی پلیٹس لگی میں وہ اس کو سپورٹ کریں گی تاں کہ آپ کے جو ہے نا انجن والی سیٹ سے کنڈیشن نہ ہو اور جب یہ میتے آ جائیں گے یہاں تاں تو آپ دیکھیں گے کہ سلوڑی سلوڑی آپ داؤن کر رہے اپریٹر اور آپ کی آؤٹ سائٹ سے بھی اور یہ لیویل میں ہونا چاہیے یہ دیکھیں گے اور اس کا سٹیپ یہ ہے اس پہ آکے بیٹھے گا اور اس کے اندر ہول کے اندر اس کو ہم نے ڈالنا ہے جیسے ہول کے اندر جائے گا اس سے برابر بیٹھ جائے گا وہ پیچھے ٹیچ ہو گا جیسے پلیٹ سے تو وہ رگڑ کے ٹریکٹ ہول کے اندر ہی آئے گا یہ آپ بھی دیکھیں گے دیکھیں وہ دیکھیں ہول کے اندر چلا گیا ایسے یہ ہول کے اندر چلا گیا تو آپ پتہ چال جائے گا یہ سائیڈ سے برابر یہ دیکھیں اور یہ اس کے دو پوائنٹ دی ہیں انہوں نے لفٹنگ کے لیے آئی پوائنٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا نوٹ رویٹ لگانے کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں آپ پھول اس کے جو سلنٹر آتے ہیں اس کے اندر جائیں گے ایسے تو بعد میں ایسے گھوم جائیں گے جیسے ایسے جائیں گے نیچے تو پھر اندر جا کے ایسے ہو جائیں گے ایسے ہو جائیں گے تو یہ 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 ہاں سے اور یہ ہاں سے لاک ہو جائیں گے پھر اس کو اٹھا لیں گے جب کاؤنڈر ویڈ اور یہ بیک پھلیٹ آئے آپ نے دیکھی ہے یہ پھلیٹ سائیں بائک والی کاؤنڈر ویڈ ان سے ٹیچ ہو کے یہ سے جائے گا تو وہ سیف جائے گا یہ آپ کے انجن والی سائٹ سیف رہے گی اور یہ سیفتی کیلئے دیو ہے اور رگڑ کے آپ بھی برابر ہول میں گر جائے گی بس آپ نے سائٹ سے جان کم ہے کہ یہ سائٹ میں برابر ہو گی اور یہ سپیس کم ہوتی ہے اسی لئے تھوڑا دھیان سے رکھنا پڑتا ہے انسٹالیشن کرنے کے بعد آپ نے ان کو اوپر رکھنے کے بعد درائیونگ کرنی ہے تو کر چار نمبر آتا اس کی اوپر آتا ہے اس کے بھی سیم آپ نے دیکھ ہیں اوپر آجائے گا جیسے گھوم جائے گا یہ فرانٹ سیڈ رہتی ہے جو کرن والی سیڈ ہوتی ہے یہ بیک سیڈ ہے پیشے سے سونگ ہوتی ہے سب کرن کے اسی طرح ہی ہوتے دیکھیں دوسری کرن کے پڑے ہوئے یہ بھی اسی طرح ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے راکھ بھوم ڈاؤن کر رہے ہیں اور جیسے بھوم ڈاؤن کریں گے تو بلکل اس کے پرل کے اندر سیلنڈر آپ آجائے گا انہیں اس کی موڈیفکیشن بھی اسی طرح کی ہے کہ کانٹر آپ پسند آئے گی کچھ نہ کچھ آپ سے بھی فائدہ ہو گا دعا میں یاد رکھی گیا خدا حافظ